اسلام علیکم آج ہم چھاسی زرو ٹو ایڈیوگیشن سیسمنٹ ایویویشن کا چیپٹر نمبر ٹو کو سٹیڈی آؤٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر اوجیکٹیو این اسیسمنٹ کو ہم سٹیڈی کریں گے تو اس کے اندر ہم کیا کہا جنہیں دیکھیں گے سب سے پہلے ٹیسٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پیٹ ٹائپس اس کے پرپرز کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کے پاس یہ چیپٹر آئے تو آپ نے ان کو اس حوالے سے لکھنا ہے کہ آپ اس کو سٹینڈ آؤٹ کر سکیں تو میں تھوڑا اسے اس کو انکریز کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم ٹیکس اونوی ایڈیوکیشن ایڈیکٹیو کو دیکھیں گے پھر سولو اسٹیکچرز دیکھیں گے ٹیکس اونوی اور اس کے بعد ٹیبل او سپیسیفیکیشن اینڈ ایٹس پریپریشن ہم اس کے اندر دیکھیں گے اب جو آپ نے پہلے پریویس کیا وہ آپ نے مائنڈ کے لے کے آ سکتے ہیں اب ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سمیں انکریز چھوٹا کرتا ہوں تیسٹ اور اسٹائپ تیسٹ بسیقلی کیا ہوتا ہے اسٹس اوو کوسچن آسک و اوڈر اسٹسٹ لرننگ و کونٹیٹیٹیو فارم یہاں پر ٹائپس آ جاتی ہیں ٹائپس کی اندر پہا رہا ہے سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے اوڈیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ملٹیپل چوائسز ہوتے ہیں ملٹی میڈیا بانڈری چوائسز ہوتے ہیں میچنگ آئیٹمز ہوتے ہیں پرپس آف ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پہلا تو ہم مونیٹرنگ سٹوڈنٹس پراغرس سٹوڈنٹ کی پراغرس کو مونیٹر کرتا ہے ڈائیگنوزنگ لرننگ پراغرمز پراغرم کو لرن کرنے ہوئے مدد کرتا ہے اسائیمنٹس گریڈنگز جوتی ہیں ان کے اندر ہم پائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیا کچھنٹس کے اندر دی گئی ہیں کلاسیفکیشن اور سیلیکشن آف سبجیکٹس ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اوڈیویشن آف انسٹرکشن اس کے اندر سٹڈی آؤٹ کر سکتے ہیں what is objective objectives کیا ہوتے ہیں objectives basically کوئی مقابلہ ہو دیکھ کہ student اگر کوئی سبجیکٹ پڑھنے ہو سو سب سے پہلے objective بتایا جاتے ہیں کہ اس کا مقصد دی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ بن جاؤگے اس کو پڑھنے کے بعد یہ achieve کر لوگے یہ achieve کر لوگے تو یہ objectives میں بتاتا ہے objectives کیا ہوتا ہے an evidence is a description of performance ٹی توانے کاملے لنسلیسی کیلئے یہ لیکن کامل کردی amارارہ ابتدور ملست و خ برایات رایه برای راڑی و ربیجس ادلیسي روالہ علین فرمز سمجھ کلیو لنسلیسا یہ مقلب ہے ٹھیکنی ali ڈییشن بھی ادانی ڈیسر ٹکر ٹکر ولی واقعاہ ایسر ڈیوییییییییییییییے appropriate evaluation of the instruction thirdly learning objectives help the students to organize their efforts and accomplish in the intent of the instruction اس کے بعد the characteristics attribution of the objectives آ جاتا ہے جس کے اندر good objectives have three essential characteristics سب سے پہلے behavior پھر criterion conditions اب behavior کے اندر first objective جو must explain the competency of the learner and intent to change to the behavior of the learners یہ کچھ چیزیں اس کے اندر ہوتے ہیں پھر criteria and conditions ہوتی ہیں اس کے بعد taxonomy classification of education objectives سب سے پہلے cognitive ہوتا ہے effective ہوتا ہے اور psychomotor ہوتا ہے جو cognitive ہوتا 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 ہے ساری کے ساری چیزیں knowledge سے related ہوتی ہیں افیکٹیو جو ہوتا ہے اس کے اندر ایٹیچیوڈ ہوتا ہے values ہوتی ہیں abilities ہوتی ہیں اور skills ہوتی ہیں یہ جو skills اپالا ہے نا یہ psychomotor کے اندر ہوتا ہے اب writing cognitive domain objectives کے جب بات کرے تو ہم نے سب سے پہلے ڈاؤن سے start کرنا ہے اب کے پر جانا ہے توپ پر جانا ہے بوٹم سے توپ پر سب سے پہلے ہم knowledge گیتر کرتے ہیں recall کرتے ہیں information describing name recite or recognize matches related different type کی چیزیں آجاتی ہیں اس کے بعد comparison کرتے ہیں کیا 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 چیزیں کس کے حوالے سے بہتر رہیں گے پھر analysis کرتے ہیں کیا چیزیں کس کے حوالے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ہی ہیں جن کو wipe out کر کے بہتر طریقوں کی طرف جا سکتے ہیں پھر ہم سائنٹسائی کرتے ہیں ایک brief summary دیتے ہیں ایک introduction short summary دیتے ہیں جس کے اندر ہم بتاتا ہے کہ یہ چیز بلکل perfect ہے اور last minute ویلویشنز آجاتی ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے کسی بھی چیز کو evaluate کرنا ہے کہ everything ہم writing cognitive domain کے اندر ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم ہم ہر پاس آتا ہے belongs and revised taxonomy کیا ہوتی ہے جس کے اندر ہم ہر پاس knowledge comparison application analysis evaluation ہوتا ہے اور یہ old version ہے جو میں پہلے بتایا ہم نے وہ old version ہے جو new version ہے اس کے اندر کیا کہتا ہے remember کرتے ہیں knowledge کو remember کرتے ہیں یہاں پہ comparison کو understand کرتے ہیں application کی جگہاں پہ applying آ گیا analysis analyzing آ جائے گا synthesis کی جگہاں پہ evaluating آ جائے گا اور evaluation کی جگہاں پہ creating آ جائے گا یہ اس کا کچھ tables یہاں پہ بتایا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ preparation of tables یہاں پہ بتایا گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ اس کی dimensions بتائے گیا ہم جسے لیدے لیدہ boxes کے اندر لیدہ لیدہ ہم نے keywords کو لے کر اس کو بتایا ہے یہ ساری اس کے اندر evaluate ہو جاتی ہے اس کے بعد auto calculate test item in cells کسی بھی test item کو cells کے اندر کے ساتھ کے لیے اب for example knowledge اگر آپ کا 31 weight ہے in curriculum curriculum کے اندر education system کے اندر there are 11 items for geometry in the test جس کے اندر 34% in curriculum ہو جائے گا then atoms of geometry to measure knowledge level of student can be calculated at number of items test items of for content standard of our unit x multiply y's weight in percentage 11 multiply 31 جب اس کے ساتھ کریں گے تو آپ کے پاس جو test کا complete weight جائے وہ یہاں پہ show جائے گا تو یہاں تک ہمارا chapter تھا جس کے اندر آگے solo taxonomy آئے اس کے اندر لہذا لہذا ہم نے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں solo taxonomy کیا ہوتی ہے پھر ہمارے پاس solo taxonomy کی کون گوہوں سے structure جس کے اندر use کی جاتے ہیں پھر solo taxonomy ہوتی گیا اور کہاں کہاں پھر یہ use کی جاتی ہے پھر یہ جامپلاس ہے دیکھیں اب اس میں جو چیز main ہم نے سیکھی ہے وہ یہ کیا سیکھی ہے ہم نے یہاں پر objectives and assessment کو دیکھا ہے objective کا میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم objectives کے اندر کسی بھی چیز کو اپنی different مقاصر کے لیے use کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کرنے کے بعد یہ کچھ سیکھ جائیں گے تو ہر ایک objectives change ہوتے ہیں پھر assess کرتے ہیں کیا کہ چیزیں deficiencies ہیں کن کی چیزوں کے ذریعے ہم set up کر سکتے ہیں I hope so کی ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ویڈیو اچھے لگے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو like کر دیں ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ